جانوروں کی عمروں کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ جانور کی قربانی کا جو جانور ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے تو حاضرین یہ اب سمات فرما لیں کہ بکرہ بکری ہو دمبہ دمبی ہو تو ان کی عمر ایک سال کم از کم ایک سال ہاں ایک صحابی نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس چھے ماہ کا دمبہ ہے دیکھنے میں وہ ایک سال کا لگتا ہے تو حضور علیہ السلام نے اس کی اجازت عطا فرمائی تھی یعنی کہ اگر ایسا دمبہ ہو جس کی عمر چھے ماہ ہو تو اگر دیکھنے میں وہ اس کی جسامت اس کا قد کارٹ وہ ایک سال کے برابر لگتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے بکرہ بکری کی ایک سال کم از کم گائے کی بیل کی دو سال کم از کم اور اونٹ کی پانچ سال اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بکرہ بکری ہو دمبہ دمبی ہو یا گائے بھینس کٹا ہو یا اونٹ ہو تو ان کے دانتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک سال سے پہلے یا ایک سال کا ہو جائے اور دو دانت نکل آئیں بکرہ بکری کے گائے کے دو دانت نکل آئیں تو ہم کہتے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی ہے حقیقتاً مسئلہ یہ ہے کہ جب عمر پوری ہو جائے دانت نکلیں یا نہ نکلیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دانت نہیں نکلتے جسے ہم کھیرہ جانوار کہتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر گھریلو جانوار ہے اور اس کی عمر کا حساب کتاب ہمارے علم میں ہوتا ہے اور ہے اور اس کی عمر پوری ہو چکی ہے بکرہ ہے تو ایک سال بکری ہے تو ایک سال گائے ہے تو دو سال بھیس کٹا دو سال اور اونٹ ہے تو پانچ سال اگر عمر کا ہمیں یقین ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں ان کی قربانی یہ جائز ہے موسیقی موسیقی موسیقی